پاکستان برسز انگلیند دوسرا ٹی ٹوینٹی میچ پاکستان ٹیم سکاؤٹ کا اعلان کر دیا گیا ٹیم پاکستان میں بڑی تبدیلیاں کر لی گئی آپ جانتے ہیں کہ ٹیم پاکستان نے اپنی اگلے سیریس کا آغاز کر دیا ہے انگلیند کے حلاف پہلے میچ میں پاکستان ٹیم کو کامیابی حاصل ہوئی پہلا میچ بارش کی وجہ سے پانچ پانچ اوورز کا کھیلا گیا جس نے بھی پاکستان ٹیم کو کامیابی ملی اور اب دوسرا ٹی ٹوینٹی میچ کھلا جائے گا کل یعنی پچیس مئی کو اور اس میچ کے لیے ٹیم پاکستان سکاؤٹ کو مکمل طور پر تبدیل کر لیا کیا ہے خطرناک پلیئرز کی ٹیم میں واپسی ہو چکی ہے آپ کو بتائیں گے کہ کونسے پلیئرز کو ڈروپ کر لیا کیا ہے اور کونسے پلیئرز کی ٹیم میں واپسی ہوئی ہے مکمل اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر روز نئی اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے تو ناصرین آپ کو بتاتی چلے پاکستان ٹیم نے انگلنڈ کی خلاف ٹی ٹوینٹی سیریز کا آگاز کیا ہے اور پاکستان ٹیم انگلنڈ کے خلاف تین اور میچز کھیلے گی دوسرے ٹی ٹوینٹی میچ کے لیے ٹیم پاکستان سکارٹ تبدیل ہو چکا ہے پاکستان ٹیم کے فاس بولر محمد آمیر جو پہلے سے ہی ٹیم پاکستان کا حصہ ہیں اور رہیں گے ورلڈ کپ دوہزار چوبیس تک اس کے بعد اماد وسیم کی بات کریں تو اماد وسیم کی ٹیم پاکستان کا حصہ رہیں گے سیم ایوب جو ٹیم پاکستان کی اوپنر بلے باس ہیں ان کو اس وقت چینج کر دیا گیا ہے سیم ایوب کی جگہ محمد رزوان ٹیم پاکستان کو جوائن کریں گے اسی کے ساتھ ساتھ آسم خان بھی ٹیم پاکستان کا حصہ ہوں گے اسی کے ساتھ ساتھ کپتان بابر آسم ٹیم پاکستان کی اوپنر چوڑی میں ہوں گے ناصرین آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان ٹیم میں مزید کونسی تبدیلیاں ہونی چاہیے کونسی پلیئرز کو ڈروپ کر لینا چاہیے آپ اپنی کیمتی رائے کمٹ میں لازمی دیچھے گا